اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مردم ہے اہم خبروں پر ایک نظر ویسے پھر سے کورونا کی خبروں پر تذکرائی اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ تیسری لہر لانے کا شاید حکومت نے یا پھر میڈیا والوں نے ٹھانی لیا ہے اب اس پر بھی کچھ لوگ الگ الگ رائے پیش کرنا شروع کر چکے ہیں ماحول کو بھی کس طرح بنا جاتا ہے اسے بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں ریاستوں کو چھوڑ کر سبھی ریاستوں میں تیسری لہر آ سکتی ہے ویسے بار بار مہاراشتہ اور کیرلا کا ذکر ٹی وی میڈیا میں شروع ہے कیاس کے مطابق کیرلا مہاراشتہ آندھ پردیش میگا لائے منیپور میں تیسری لہر آنے والی ہے یا آ چکی ہے ایسا کہا جا رہا ہے سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ٹیسٹ زیادہ کریں گے تو پوزیٹیو بھی زیادہ پائے جائیں گے لہذا آج پوری ریاست میں کرناٹک ریاست میں ایک ہزار دو سوٹ و بیلغام میں 35 لوگ پوزیٹیو ہونے کی اطلاع حاصل ہوئی یعنی ایک فیصد سے بھی کم ہے اس کے باوجود تیسری لہر کو لے کر عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اب ویکسین کا الگ معاملہ ہے مہارشت کرناٹک سے عوام کے تعلقات اور کاروبار تیجارت زیادہ ہے خاص کر بیلغام اولوں کا مہارشت میں مرز سانگلی کولاپوری چلکرن جیسے سینکڑوں لوگوں کی روز روٹی چھوڑی ہوئی ہے بیلغام سے محض کچھ ہی میل پر شنونی جو مہارشت میں ہے جہاں کارخانوں میں کام کرنے والے سینکڑوں مزدور بیلغام میں رہتے پر جس طرق کی سکتیاں حکومتوں کی جانب سے کی جاری ہے کیا ان مزدوروں کی مجبوریاں سمجھ پائیں گے ایسا سوال بھی کیا جا رہا ہے ویکسینیشن مر کسی طرق ٹھوس ردیعمل نہیں دیکھا جاتا کبھی ویکسین سرٹیفیکیٹ کی بات کہی جاتی ہے تو کبھی ویکسین سرٹیفیکیٹ کے باوجود آٹی پی سی آر کی سکتی کی بات کہی جاتی ہے کئی بچے مہارشت سے بیلغام سیکھنے کے لیے آتے ہیں بس اس کو واپس بیجا جا رہا ہے کچھ شک تو اس بات کو بھی لے کر ہوتا ہے کہ پہلے ہی اکٹوبر کی تاریخ تیسری لہر کے لیے تائی کی جا چکے کیا اس کے لیے محول بنایا جا رہا ہے خیر آٹی پی سی آر کی سکتی کیا ہر روز کرناٹک مہارشت کی سرودوں پر کام کرنے والوں کے لیے آسان ہے کیا مزدور کسانوں کو اس طرح کی سکتیاں کس حد تک پریشان کرتی ہے اس پر انتظام یا توجہ دینے کے بعد عوام کی جانب سے کہی جاری ہے ایک طرف تیسری لہر کی چرچہ تو دوسری طرف بیلغام کارپوریشن انتخابات کی سرگرمیاں بھی جاری ہونے لگی ہے بیلغام کارپوریشن چناؤ کے مدنظر الیکشن کمیشن نے پولنگ اپسران کو منتخب کرنے کی ہدایت بیلغام کارپوریشن کے دینے کی تلح حاصل ہوئے اس سے پہلے بھی 2018 میں چناؤ آیوگ کی جانب سے ہدایت دیا گئے تھے لیکن عدالت نے انتخابات کو رد کرنے کا حکم دیا تھا ایک پر پھر سے چناؤ آیوگ نے بیلغام کارپوریشن چناؤ کے مدنظر بیلغام کارپوریشن کو پولنگ اپسران کو منتخب کر تیار رہنے کی ہدایت دیا واضح رہے کہ کارپوریشن چناؤ کو کافی دیر ہو چکی ہے اور چناؤ آیوگ بھی جلدوازی میں ہونے کی بات کہی جارے لہذا خوائش مند حضرات بھی کارپوریشن کی عیردگیت چکر کاٹتے دیں گے جارے تاکہ کارپوریٹر کی ریحلسل ہو سکے ہر گلی محلے میں کارپوریٹر کا خواب لیے سماجی خدمات نہ بھی انجام دے تو ہر حال میں میں ہی جیتوں گا کہ نعرے بلند کیے جارہے فیلال کارپوریشن بیلغام نے اوٹر لسٹ کا کام بھی مکمل کیا ہے معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہونے کے بعد بھی الیکشن کمیشن کا یا حکم کہیں جلد چناؤ لینے کا تو نہیں ہے ایسا قیاس لگایا جا وزیرعالہ کے تبدیلی کے بعد وزارت تو اس کی فکر میں اکثر رکن اسمبلیوں کو دیکھا جا رہا ہے یعنی کہ ایمیلیز جو کافی پریشانیاں میں ہیں کہ کب کیسے وزارت حاصل کی اس کی فکر میں مبتلا دیکھے جا رہے سبھی کو وزارت چاہیے کہ مقابلوں میں تقریباً پندرہ سے بھی زائد لیڈران نے دہلی میں اپنا پڑاؤ ڈال چکا ہے ویسے فیرست میں کسے جگہ ملے گی یا کافی سسپنس ہے بھاجپا پارٹی صدر جے پی ننڈار سے مشورہ کر نئے وزیرعوں کی فیرست کا اعلان شاید آج ہو جانے والا ہے لہٰذا اپنے آپ کو وزارت ملے اس کے لیے نئی نئی ترکیووں کو استعمال کر حمایتوں کے ذریعے خود ہی ہماری لیڈر کو وزیر بناوں کے مطالبے پیش کر ماہور بنانے کی کوشیش میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں وزیرعالہ نے کچھ نئے چہرے تو کچھ سابق لیڈروں کو بھی جگہ دینے کی بات کہی اب کسے کیا ملتا ہے یا تو وقت ہی بتائے گا جمعیرات کو نئی وزارت کا حلف لیا جا سکتا ہے سابقا جا رہا ہے محض دو ہزار روپیوں کے لیے قتل وڑگاؤں میں میں دو ہزار روپیوں کے لیے وڑگاؤں رکھا سٹینڈ کے قریب ریڈیم کٹر سے حملہ کر مہادیو جادو کو جان سے مار دیا گا قاتل سورج کے اداری اور مقتول مہادیو جادو دونوں بھی گونڈی کا کام کرتے تھے مقتول مہادیو جادو نے سورج کے اداری سے دو ہزار روپے لیا تھے جس سے وہ مانگ نے سورج کے گھر ناظر کیمپ گیا تھا سورج کے والد بیمار تھے اور گھر میں سبھی پریشان تھے سورج نے کہا کہ میں کافی پریشان ہوں اور اس وقت اس طرح پیسے کا تقاضہ مناسب نہیں ہے لہٰذا مہادیو نے پیسے مانگنا شروعی رکھا اور پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا کہا کچھ دیر رکھنے کے لیے کہتے ہوئے دونوں بھی وہاں سے نکلے اور شراب کی دکان میں گئے دونوں نے خوب شراب پھی دونوں نے شمیتے لہٰذا ایک بار پھر مہادیو نے سورج سے دو ہزار روپے مانگے جس پر سورج کو گھس آیا اور اس نے اپنے پاس کے ریڈیم کٹر سے اس کے گلے پر وار کیا مہادیو خون میں لت پت وہی گرہ اور وہی مر گیا کتل کی خبر سے بازار میں تناؤں دیکھا گیا شاپور پولیستانے میں معاملہ درج کیا گیا بیرگام شہر میں پھر ایک بار گنڈا گردی کرنے والے افرادوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہے وڑگاؤں کے قتل کی طرح ماتما فولے روڈ پر بلیو رے ہوٹل کے مالک پر لوج خالی نہیں ہے کہہ کر کمرہ دینے سے انکار کیا کہہ کر لوج مالک پر ہی چاکو سے حملہ کیا گیا جس میں لوج مالک جتین حضور کر شدید زکمی ہو جسے بعد میں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا حملہ ہوار فرار ہے تفشیر شاپر پولیست سفسر راگویندر ہوادار کر رہے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر بیلغام شہر میں کسی نہ کسی طرح کی پریشانی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک نہیں مصیبت بیلغام مولنگ کے لیے آن خڑی ہے اور وہ ہے سائبر کرائم کی سائبر کرائم سے مراد اکثر لوگوں کے سامنے کسی بینک یا ایٹی ایم کا نمبر اوٹی پی یا پھر اکاؤنٹ بلوگ ہونے کا فرضی کال بینک کے نام سے آتا دیکھا جاتا ہے جس میں لاکھوں روپے اکاؤنٹ سے کھالی ہوتے دیکھا گیا اکثر پولیس کی جانب سے ہوشار رہنے کی ادایت بھی دی جاتی ہے اس کا باوجود بھی لوگوں کو ٹھگنے کی وارداتیں بارہا انجام دی جاتی ہے درمیان میں کچھ لوگوں نے فرضی کال کے ذریعہ انعامات کی رقم حاصل کرنے یا پھر مہنگی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے جس میں بھی کئی لوگ اس کا شکار ہوتے دیکھا گیا مطلب کسی طرح کے لالچ میں آ کر لوگوں کو ٹھگنے کا سلزلہ مستقل جاری ہے کہتے ہیں زن زیور زمین کے چکر میں اکثر لوگ برباد ہو جاتے ہیں کبھی کبھی محض کچھ فیٹ زمین کے لیے انسان اپنے بھائی کا کتل کر دیتا ہے بھائی باپ فرزند کچھ ہی لمحے میں ناصر پرائے ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے ہی خون کا انتقام لینے پر طول جاتے ہیں خیر وقت بدلتا گیا اور جرم کے طریقے بھی بدلتے گئے موجودہ دور میں سائبر کرائن سب سے بڑا مسئلہ بن کر ابر چکا ہے زائر ہے ہر چیز آن لائن ہوتی گئی موبائل سب سے بڑا ذریعہ بن گیا جس کا نتیجہ بھی ہم سبھی دیکھ سکتے ہیں اب پرنٹ میڈیا سے لے کر فوٹوکرافی یہاں تک کہ کسی طرح کی کاغذی کاروائی بھی دھیرے دھیرے بند ہوتی جاری ہے بینکوں میں بھی ہر چیز موبائل کے ذریعہ ہی مکمل کی جاری ہے سب سے اہم ہر معاملے کا ذریعہ موبائل بنتا جا رہا ہے اگر آپ کو اگر کسی طرح کا بلوی آدھا کرنا ہے تو موبائل سے ہی آدھا کیا جاتا ہے پہلے آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ بسوں میں یا بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر پاکٹ مار ہوا کرتے تھے جیبوں کو کار دیا جاتا تھا پر اب چوروں نے بھی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لیا ہے زائر ہے زمانہ جس طرح سے آگے بڑھتا رہتا ہے اسی طرح سے جرم بھی اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے اور اسی کے مدنظر سائبر کرائیم کا قیام عمل میں آئے موبائل سوشیل میڈیا آن لائن ٹرانزاکچن وغیرہ روز مر رہا ہے کہ زندگی کا حصہ بن چکے اکثر و بیشتر لوگ اپنی غردہ نے موبائل میں جھکائے نظر آتے ہیں خاص کر نوجوانوں کی رنگ ٹون اور ان کے دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ چلتی رہتی ہیں آپ نے اسی بھی واردہ تھے دیکھی ہوگی کہ بیٹے نے محض باپ کا اس لئے کتھ لکیا کیونکہ موبائل چھین لیا گیا ہو لہذا پورے معاشرے میں موبائل اہم کردار نبا رہا ہے اب اس سے اچھے کام کتنے اور برے کام کتنے ہو رہے ہیں پھر معاشرے کو غلط راہ پر لے جانے میں اس کا کتنا حصہ ہے وغیرہ باتیں بحث موبائل سے کی ہو سکتی ہیں پر بلغام شہر اور اتراب میں پچھلے کچھ دنوں سے یا یوں کہ یہ کئی مہنوں سے یہ عظیب جرم پنپتے دیکھا جا رہا ہے جس میں سوچل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے کچھ فیس بوک ہے پھر دگر سوچل میڈیا کے ذریعے لڑکوں کو فرینڈ ریکویسٹ کے ذریعے دوستی کی جاتی ہے پھر عشق محبت کے ذریعے جال میں فانس دیا جاتا ہے پھر معاملہ ویڈیو کولنگ کے ذریعے فہش حرکتوں کی طرف مائل کیا جاتا ہے اور تمام حرکتوں کو ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے اس ویڈیو کلپ کو دوسرے موبائل کے ذریعے بھیج کر دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر روپیہ نہیں دیے گئے تو ویڈیو کلپ کو وائرل کر دیا جائے گا روپیہ کی مانگ ہونے لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جو حرکتیں ویڈیو کولنگ کے ذریعے کی جاری تھی اسے ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب زلیل ہونے کا وقت آ گیا لیکن تب تک وقت نکل چکا رہتا ہے بیلغام شہر میں بھی کچھ ایسے معاملے ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے جو لڑکے دیر رات تک کٹوں پر بیٹھ کر یا گھر میں اپنی آلک کمرے میں بیٹھ کر اس حرکت کو انجام دے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسے ویڈیو کالنگ سے باز آ جائے اور خوبصورت لڑکیوں کی تصویروں سے بچ کر رہے ہیں پولیس کے پاس جانے سے اس لیے بھی لوگ کتنا رہے ہیں کیونکہ کچھ تازیر ہیں کچھ لوکریاں کرنے والے ہیں تو کچھ شادی شدہ بھی ہیں اور شادی شدہ ہو کر بھی جان میں پس چکے ہیں اب ان کے لئے بہت بڑی مسئیبت ہو چکے کہ آخر کرے تو کیا کرے ویسے بھی رویج جار کی اوڑی معاملے کی ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ کئی لوگوں نے محض آنکھوں کے مزے کے لئے کچھ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیا خیر اب کچھ لوگ شہر میں اپنے دوستوں سے مشاورہ کر اس مسئیبت سے کیسے چھٹکارہ پانے کا راستہ ڈھونڈ رہے اس بے شرم حرکت سے کچھ رشتے ٹوٹنے کی ککار پر پہنچے تو میعہ بیوی کے جھگڑے کی وجہ بھی یہ کال ریکارڈنگ بن چکے ان تمام معاملوں سے یہ سیکھ ضرور لینی چاہیے کہ مسئیبت کب کیسے کس راستے صداقل ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاتا لہٰذا شرافت میں ہی اکرمندی اپنے بہتر اور سکون بھری زندگی کو اس طرح تبانہ کرنے کا واہی دل آجائے کہ غلط راستہ ہمیشہ شرمندگی کے منزل تک لے ہی جاتا ہے کچھ لوگ جان بچی لاکھو بائی کی طرح پولیس کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں تو کچھ لوگ کسی طرح معاملہ انگلٹ آنے پر اپنا فیس بک اکانڈ بند کر گوشانشین بننے کی فراک میں بیلغام پولیس کمیشنر وکرم آمٹین بیلغام کے عوام کو کسی بھی فون سے ویڈیو کال یا واتس اپ کال کے ذریعے خاص کر لڑکیاں اس میں پیش پیش رہن کی بات کہی جاری ہے انجان ویڈیو کالنگ سے یعنی کی ان کا گروہ ہے اس میں اکثر لڑکیاں اور لڑکیں مل جل کر اس طرح کی ویڈیو کالنگ کیے جاتے ہیں انجان ویڈیو کالنگ سے دور رہے اور جو بھی دھمکیاں بلیک میلنگ کے ذریعے پیسے کی مانگ کر رہے ہیں یا کر رہا ہے فوراں پولیس کے پاس فریاد درج کرے اس طرح کے گروہ بلگام اور دگر علاقوں میں سرگرم ہے جس میں نوجوانوں کو شکار کیا جارہا ہے اور نوجوانوں کی بڑی کثیر تعداد اس پر پائی جاری ہے جذبات میں آ کر اور خوبصورت چہوروں کے جال میں فس کر ذل و خار ہونے سے چاہے کہ کسی طرح کے فتنوں میں نہ بسے پر کیا یہ حیلانات کا اثر معاشرے پر ہوگا کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لالچ کے چکر میں لاکھوں کروڑوں کا چونہ لگتے ہوئے دیکھا ہے پر دھوکہ خانے والوں کی فیرست کم ہونے کو تیار نہیں اور شاید اب بھی پولیس کی جانب سے بارہا اس طرح کے ہدایت دینے کے بعد بھی کسی خوبصورت چہرے کے جال میں بلگام والے نہ پسے اس کی کوئی گارنٹی نہیں اس لئے کہ اس شہر کا نام ہی بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہے بے لگام اور اسی طرح بے لگام دوڑتے رہیں گے کیونکہ بزرگوں کے اس کال پر ہم نے کبھی سنجیدگی سے گوھر نہیں کیا ہے کہ لالچ بری بلا ہے اتحاد نو دیکھنا کھلے شکریہ اللہ حافظ